بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے سال کے وقت مبارک بادی دینا ہپی نیو ایئر ابھی آنے والا ہے دوہزار اکیس میں یا اس طرح ہر سال تو آتا رہتا ہے تو نئے سال کے موقع پہ ایک دوسرے کو کچھ لکھ کر بھی لوگ بھیجتے ہیں کچھ کاروار ہوتے ہیں اسے بھی بھیج رہے ہیں اور یہ تو لبز میں نے بھی کہا ہپی نیو ایئر یہ بھی بہت زیادہ چلتا رہتا ہے یا ایک دوسرے کے پاس سینڈ کرتے رہتے ہیں بیجتے رہتے ہیں یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم ابو دعوت صریف میں روایت ہے صفہ نمبر 569 کھول کر دیکھتے گا کہ تم جس قوم سے مشابہت اختیار کروگے جس قوم کے طریقے کو تم اپناوگے تمہارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا تم اسی قوم میں شامل ہو جاؤگے جو اس کا حصر ہوگا تمہارا بھی حصر اسی کے ساتھ ہوگا اسی لیے یہ جو آج یہ بھی ایک بے اکوفی ہے نئے حصال منانا صرف بے اکوفی کچھ نہیں اس کی بنیاد کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ تاریخ مقرر کر کے اپنی مرضی سے موج و مستی کرنا شراب پینا لڑکیاں بازی کرنا یہ بس یہ ان کا طریقہ لیکن آج مسلمان افسوس صد افسوس مسلمان بھی آج نئے حصال منانے پہ لگا ہوا ہے اپنے بچوں کو نئے حصال کے بارے میں سکھا جاتا ہے کہ نئے حصال میں ایسے کرو ایسے کرو اچھا کپڑا پہنو کیا حصال ہے نئے حصال کیا نئے حصال بھائی موت تمہاری قریب آ رہی ہے مثال کے طور پر تمہاری عمر ایک مثال دے رہا ہوں پچاس سال تھی چالیس سال ہو چکا ہے اب تمہاری ایک سال اور گزر گیا ایک تالیس سال تمہاری عمر کم رہی ہے ایک سال اور ارے نئے سال اگر تمہیں منانا ہے تو ایسا کرو نا اکتیس دسمبر رات میں بیٹھ کر پورے سال کا جائزہ لو کتنا تم نے گناہ کیا ہے ایک ایک گناہ کو سوچ سوچ کر یاد کر کر کہ اللہ سے معافی مانگا کرو نئے سال منانا چاہتے ہو تو ایسے مناؤ نا لیکن یہ جو چل رہا ہے نئے سال کے بارے میں نئے حق پی نہیں ہوئی اسے کیا ہے بھائی نئے سال مبارک ہو بھائی نئے سال مبارک ہو اسے کیا فرق پڑے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں سمجھا نہیں کیا چیز ہے یہ نئے سال مبارک ہو اگلے سال ہو سکتا یہ مر جائے گا مطلب نئے سال میں تیرا مرنا مبارک ہو کیا چیز ہے یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں مسلمانوں کو مکمل 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 طریقے سے اس کا بائیکٹ کیا جائے مسلمان اس کو چھوڑ دیں نئے سال سوچیں نہیں کہ کیا نیا سال ہے کیا نیا سال کیا نیا سال ہے یہ کوئی نیا سال نہیں اسی لیے مسلمانوں کے لیے نیا سال پہ مبارک باتی دینا نیا سال منانا نیا سال پہ کاروار کسی کو دینا کچھ کرنا سب ناجائز ہے حدیث کی روشنی میں سخت گناہ ہے یاد رکھے گا انجام بھی ان انگریزوں کے ساتھ جو عیسائی ہیں جو خیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ کا حسن نے ہو جائے اسی لیے اللہ سے سخت جو ہے اگر آپ سے ایسی غلطی ہو رہی ہے تو سخت رود ہو کر اللہ سے معافی طلب کریں آئندہ کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے آمین سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں